اسلام علیکم میں ہوں روش سائر آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے چیف ٹریفک آفیسر کا دورائی چیمبر آف کومر سردار طاہر محمود کی ریپورٹ کے مطابق عثمان تارک برد چیف ٹریفک آفیسر نے کہا ہے کہ گجران والا میرا اپنا شہر ہے یہاں کی ٹریفک کے مسائل سے میں وہ خوبی آگاہ ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میری ٹیم ہما وقت مصروف عمل ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح لاہور دگر شہروں میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گجران والا میں بھی اسی طرح کا انتظام کیا جائے لیکن ہمارے پاس مناسب جگہ موجود نہیں البتہ ہیدری انڈر پاس کے قریب ایک جگہ کے نشان دعی ہوئی ہے اس کی حصول کے لیے چیمبر کی سطح پر بھی متعلق حکومتوں کو سفارش کی جائے انہوں نے کہا کہ اس وقت پریشان کن بات یہ ہے کہ ساٹھ لاکی عبادی والے شہر کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس صرف تیس سو بیس ٹریفک وارڈنز ہیں جن کی تعداد بہت کم ہیں لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے بہاو میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے گجران والا کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی انجینئرز کے مدد سے ریڈیزائن کرنے کے ضرورت ہے جہاں تک ٹریفک آگئی کے لیے سیمینارز اور ورکشوپ کی بات ہے اگلے مہینے سے بھی اس پر پوری تیاری اور شیڈول کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے تعلیمی درسگاہوں کو بھی فوکس کیا ہے تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات ان درسگاہوں سے ہی ٹریفک کے بارے میں جان سکیں آج چیمبر میں آمد کا مقصد صرف یہی ہے کہ گجران والا چیمبر اور سٹی ٹریفک پولیس مل کر باہمی مشاورت سے اس شہر کی تعمیر اور ترقی اور ٹریفک کے مسائل کو حل کریں انہوں نے کہا کہ گجران والا چیمبر کے ایراکین نے ٹریفک کی بہتری کیلئے جن پوائنٹس کو نوٹ کروایا یقین دلاتا ہوں کہ انہیں فوری حل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے معاملہ پر چیمبر آف کومیڈس ہمیں اپنی نمائندے دیں ایک کمیٹی تشکیل دے کر بزنس کمیٹی کے مسائل وہی کمیٹی حل کرے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجران والا چیمبر آف کومیڈس میں ایراکین سے کتاب کے دوران کیا جبکہ جلاس کی صدارت چیمبر کے صدر شیخ فیصل آیوب نے کی اس موقع پر ایراکین مجلی سے آملہ سینئر نائب صدر حمیز گلزار نائب صدر عادل ندیم سابق صدر شیخ محمد اسیم اخلاق احمد بٹ حمد شیخ بٹ نومان صلاح الدین سابق سینئر نائب صدر عرفان سہیل سابق نائب صدر شیخ کیسر امین جمہوالے کے علاوہ بزنس کمیٹی کی کثیر تعداد بھی موجود تھی قبل عزین صدر گجران والا چیمبر شیخ فیصل آیوب نے معزز میمانوں کو سپاس ڈرمہ پیش کرتے ہوئے شہریوں کو ٹرافک کے متعلق درپیش مسائل سے تفصیلی سے اگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے ٹھوس تجویز بھی پیش کی اس موقع پر سینئر نائب صدر حمیز گلزار اور نائب صدر عادل ندیم نے مشترکہ بیان میں کہا کہ شہریوں اور بزنس کمیونٹی کو ٹرافک کے حوالے سے بے شمار مسائل درپیش ہے ان مسائل کے حل کے لیے دونوں اداروں کے مابین جو کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اسے فوری تشکیل دیا جائے تاکہ مکمل ہمانگی کے ساتھ مسائل کا سلیوشن نکالا جائے انہوں نے شہر کی مختلف سڑکوں پر پڑے کھڑوں کے طرف بے توجہ مبزول کروائی سی ٹی او نے فوری تعمیر اور مرمت کی شکین دہانی بھی کروائی